بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اب اٹک جیل میں کن حالات سے گزر رہے ہیں سوشل میڈیا پر جھوٹی ویڈیوز بھی گردش کر رہی ہیں اور ان ویڈیوز پر عوام کوکسایا جا رہا ہے کہ یہ چیئرمن پی ٹی آئی کے اس وقت کی سیچویشن ہے البتہ سیچویشن تو ٹھیک نہیں ہے ہمارے ذرا یہ بتا رہے ہیں کہ ان کو ابھی تک بی کلاس نہیں دیا گیا اور سی کلاس میں کیا کیا ہوتا ہے عام آدمی کے ساتھ وہی سب کچھ چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ اس وقت ہو رہا ہے کیا یہ قدرت کا کرشمہ کہیں مقافات عمل کہیں جو آج چیئرمن پی ٹی آئی کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہے ذرا ہے تو یہ بھی بتا رہے ہیں کہ میٹھا پھیک دیا گیا ہے سر کہ وہاں پہ چونٹیاں بھی آئیں کیڑے مکوڑے بھی آئیں جو کہ چیئرمن پی ٹی آئی کے لیے تکلیف کا باعث ہوں ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ تمام الزامات شاہد کا کان اباسی سے لے کے ایرانہ سانولہ سب لگا چکے ہیں ہمیں جیل میں اس طرح تنگ کیا جاتا تھا ستایا جاتا تھا آج یہ تمام بدلے کیا چیئرمن پی ٹی آئی سے لیے جا رہی ہے یہ وفا کی حکومت تمام یہ خود کر رہی ہے یہ تمام الزامات وفا کی حکومت سے لگا جائے لیکن آخر ایسا کب تک یہ تمام چیزیں چیئرمن پیپلس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے بھی ایوان میں کہا دو دن پہلے ہی آپ ایوان سے رخصت ہو گئے یہ شکوے کر کے کہ میں اپنے والد اور سابق وزیراعظم نواز شریف کو کہہ رہا ہوں کہ آگے چل کے میرا اور مریم کا بھی یہی فیوچر ہوگا اور میں نے یہ بھی اندیا دیا اور اگر خانصہ باہر آگئے پھر کیا ہوگا اس پہ بھی ہم بات کریں گے پھر ہم بات کریں گے نگرہ وزیراعظم کون آ رہا ہے اب غالباً ایک دو گھنٹے بعد یہ بریکنگ آ جائے گی دوسری بڑی نیوز سٹوری یہ ہے آج کی کہ سابق وزیراعظم قانون دن کہہ رہے تھے کہ وہ پانچ سال کے لیے ناہل ہو جائیں گے پانچ سال کے لیے ناہل ہو جائیں گے لیکن الیکشن کمیشن نے بھی باز آبتہ اعلان کر دیا جائے چیئرمنٹ پی ٹی آئے کو آؤٹ کر دیا گیا سر اب دیکھتے ہیں سپریم کورٹ اور دیگر جو پلیٹ فارم ہیں ان سے چیئرمنٹ پی ٹی آئے کو ریلیف ملتا ہے یعنی تمام موضوع بات کریں گے اسٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں آپ سینئر جنرلس ہیں کہ دوار آپ نے ملکی سیاست دیا سید سجاد علی شاہر نے ہمیں ٹائم دیا آج بہت شکریہ شاہر صاحب آپ نے ٹائم دیا ان کے ساتھ آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے کراچی کی معروف شکریہ سلیم سچوانی صاحب موجود ہے بہت شکریہ سلیم سچوانی صاحب آپ نے ٹائم دیا پہلے ذرا شاہر صاحب جیل کے حالات بتائیں نا ذرا بات کر لیتے ہیں جیل کے حالات پر اٹک جیل ہی کیوں بسم اللہ الرحمن الرحیم امران خان کا جو فرس ڈے تھا اٹک جیل کا ان کو اٹک جیل جب پہنچایا گیا تو وہ کہنے لگے کسٹوڈین سے کہ ہمیں میرا چشمہ جو ہے ہمس پلیس ہے کیونکہ وہ قریب کا نظر کا چشمہ سٹیڈی کا لگاتے ہیں ٹھیک ہے تو فوری طور پر اقامت جاری کیے گئے کہ دوسرا چشمہ ان کو بتایا گیا ہے کہ ہم فوری آرینج کرتے ہیں دوسرے گلاسز کے لیے جب آرڈر کر دیئے گئے تو پتہ لگا چشمہ ان کے سامان سے مل گیا اور قبل از گرفتاری جو ہے انہوں نے دو انگلیش بکس جو ہیں متعلق کے لیے لی تھی وہ ان کے پاس ہی تھی اور انتہائی احتمام سے وہ اس کا متعلق کرتے رہے باقاعدہ طور پر اور صبح ان کو جو ناشتہ دیا گیا جو جیل منویل کے حساب سے تھا وہ ناشتہ بریک فاسٹ ہونے لیا ہاں البتہ دوپیر کے کھانے میں جو دال روٹی دی گئی انہوں نے نہیں کھائی اور فروٹ کھانا بہتر سمجھا تو یہ تو تھا وہ گزرا ہوا وقت یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ سابن دو جوڑے ان کو کپڑوں کے دیے گئے ہیں ٹریک سوٹ ٹراؤزرز دیے گئے ہیں مطلب جو عام قیدی کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے ملتا جلتا ہے نہیں دیکھیں بی کلاس کی تمام سچویشنز آپ کو بھی پتا ہے سب کو پتا ہے وہ ان کو فیسیلیٹیز دی گئی وہاں پہ اور اس کے علاوہ جو ہے اپلیکیشن مووی ایک کلاس کے لیے ایک ایک واش روم کا بھی ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے چھت نہیں ہے اس واش روم میں دیکھیں سوشل میڈیا پہ جو ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں اس کو تو میں سیکنڈ یہاں کروں گا نہیں لیکن جو سورسز ذرائع جو کنفرم ہوتے ہیں میں ان کی بات کروں گا ٹھیک ہے اب میں شروع ہو گا یہاں شاہ صاحب پروڈیسر صاحب درہا سنوائے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے وقلہ نے بھی آج پریس کانفرنس کی ہیں آپ سینئر قانوندان ہیں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے جو وقیل ہیں وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں کیا حالات ہیں وہاں پہ جیل اٹک جیل میں چیئرمنٹ پی ٹی آئی کے سنوائے جو سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کے سربراہ ہیں اس وقت وہ فیڈریشن کی علامت ہیں اور اس کو جس طرح ذہنی اور جسمانی اس کو کوفت اور تکلیف پہنچانے کے لیے اٹک جیل میں جس کیفیت میں رکھا ہوا ہے ہم اس کی شدید مضمت کرتے ہیں اور آج بھی خان فولات کی طرح چٹان کی طرح کھڑا ہے اس کا ہمیں میسیج ہے کہ گھبرانا نہیں پوری قوم کو میسیج ہے اس کے باوجود آپ نے دیکھ لیا وہ لندن پلین اور وہ لیول پلینگ فیلڈ جس کے ذریعے انہوں نے خان کو پابند سلاسل کرنا تھا اور اس کے نتیجے میں پی ڈی ایم کی جماعتوں کو یہ موقع دینا تھا کہ وہ الیکشن میں شامل ہو سکیں لیکن عوامی ریفرینڈم پر سوکا اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ آج بھی قوم عوام حقیقی آزادی کے ساتھ کھڑی ہے جی آپ نے دیکھا کہ چیئرمن فی ٹیہ کے وقلہ نے بھی مضمت کی ہے شاہ صاحب یہ سنوارا تھا کہ وہ مضمت کرنے کے لیے میں آگے بڑھتا ہوں اسی سلسلے کو لیکھ کے دیکھیں آج شام میں تو جا کے پرمیشن گرانٹ ہوئی ہے دو گھنٹے کی ملاقات کی وقلہ سے اور وقالت نامہ سائن کرانے کی تو قبل از وقت یہ تمام میڈیا ٹاک جو ہے وہ میری سمجھ سے بالاتا رہے جب کوئی وہاں پہنچا ہی نہیں ہے تو اس قسم کی گفتگو میں نہیں سمجھتا یہ قبل از وقت ہے ہاں جب پرمیشن گرانٹ ہو گئی تو اس میں جو میجر وکیل ہیں جو لیٹ کر رہے ہیں لکلا پینل کو ان کا یہ ضرور ہوا کہ اس لائف پوری دنیا آپ کو دیکھ رہی ہے شاہ صاحب آگے بڑھاتے ہیں سسلے کو میرے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کیا آپ سے آپ کا تعلق ہے سمجھ سے چوانی صاحب سنا آپ نے شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ابھی تو ابھی سے ہی الزام یہ افوائے ہیں کیا افوائے ہیں سر کہ یہ خان صاحب کے ساتھ کوئی اندر بڑے ظلم ہو رہے ہیں ان کو سب سہولتیں دی جا رہی ہیں سر آپ کو پتا ہے سابق پرائیم نیسٹر ہم جو ان کا حد بنتا ہے ایک کلاس ہم اور اس حساب سے اس کو جو سہولتیں ملنی چاہیے تھی وہ نہیں دی جا رہی ہیں دروازہ باتروم پر ٹوٹا ہوئے ہیں ہم زمین پہ ان کو سونے کے لیے میٹرس دیا گیا بلکل میٹرس سر میرے جمعہ مقام اللہ سے بقول ان کے کے میٹرس دیا گیا ابھی تک یہ نہیں معلوم کہ کنفرم ہے یا نہیں ہے مگر ساتھ ہی ساتھ آپ دیکھیں تو وہاں پہ چینی پھیکنے کے بھی الزامات ہیں ہم کہ بھئی وقلہ کو بتایا گیا کہ چینی پھیکی کے جسی عزق کیرے وہاں پہ ہم بڑھ ہیں جو پریشانی کا باعث بنے ہم تو اس طرح کی اوچھے اتکندے یہ کر کے ہم بی خان صاحب کی ایک طرح سے ٹریننگ دے رہے ہیں ہم کہ آنے والے دور میں اس پی ٹی ٹرائل آپ کو اس طرح کرنا چاہیے رانا سنوالہ جو اسے گھوم منسٹر ہیں وہ کہتے تھے کہ میں آنکھوں میں روی ڈال آہ کانوں میں روڑ ڈال کے سودا تھا یہ میرے پاس بھی آتے تھے چوڑوں سے پیسے نکل رہا ہے نکلوانے کا طریقہ وہ نہیں تھا جو آپ نے اپنایا ہوا تھا چوڑوں سے پیسے نکلوانے کا طریقہ یہ ہے جو آپ کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے ہم تو انشاءاللہ جو یہ ٹریننگ خان صاحب کو دے رہے ہیں اس ٹریننگ پوری ہاں خان صاحب لے رہے ہیں ہم اور انشاءاللہ مضبوط اور فولادی انسان جو پہلے ہی تھے اس سے بھی زیادہ مضبوط اور فولادی انسان ہو کے نکلے کہنے والے تو بہت کچھ کہہ جاتے ہیں ان کا کچھ نہیں جاتا وہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں یار میرا یہاں سے نہ مجھ اڈیالہ بھیج دو یہاں میں تنگ آگیا ہوں گرمی بہت ہے سر ان کا آرڈر پاس ہوا تھا اڈیالہ جیل کے یہ بھی توہی نے عدالت کی گئی ہے اور خلان گولا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا آرڈر پاس ہوا تھا کہ ان کو اڈیالہ جیل لے جائے جائے اور ان کو اٹک جیل لے گئے ہیں کہ کس کی فرمائش تھی نواز شریف کی فرمائش تھی جو دو دن اٹک جیل میں رہا تھا تو پھر مافی نامہ لکھ کے سعودیا چلے گیا تھا ہم وہاں پہ تو مین کسٹوڈین تو یہی رہے ہیں جن کی فرمائش آپ لوگوں کو سہولتے کیوں چاہیے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کہتے تھے کہ سہولتے کیوں جو نواز شریف کو سہولتے کیوں دوں جب ہاں آدمی کو سہولتے جیل میں نہیں ہے سر بینگے جو ایک راست ملنی چاہیے تھی سابق وزرام نواز شریف کو انہوں نے کہا مگر ان کو دی کہیں کہ باہجید ان کو دی کانون کو انہوں نے اپنے ہاتھ میں نہیں لیا کانون انہوں نے نہیں رہی توڑا ہم یہ لوگوں تو قانون توڑ کے بیٹے ہوئے سن آئین توڑ کے بیٹے ہوئے ہیں کانون کے سامنے ان کے گھر کی لوڈی بنا ہوا ہے سپرین کوٹ کا جو چیف جسٹ ہے اس کا فیصلہ نہیں مانا جاتا اور سیشن کوٹ کے جج کا فیصلہ اس طریقے سے مانا جاتا ہے آپ کے انصاف کے انصاف کے پارکنے کے لندن پہنچ گئے ہیں اس جج صاحب کو گیراؤ کرنے وہاں پر ابھی وارانٹی گریفتاری نہیں نکلے اور وہ گریفتاری کرنے کے لئے پہنچ گئے ہیں گر کے اندر تور پھڑ گئے سی سی ٹی وی کیمرہ تور دی ہیں اس طرح کی بدماشیانوں نے کی ہیں سب کھلن کھلا بدماشی کا دور چل رہا ہے یہ آخری یہ نظام جو نا آخری اور جو جج صاحب کے پیچھے آپ لوگ کے لوگ پڑے لندن تک نہیں چھوڑا یہ بدماشی نہیں ہے سر کسی نے ان کو مارا پیٹا احتجاج حق ہے عوام کا آج آپ عوام کو قانونی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے پاکستان کے عوام کو ان کے احتجاج کے قانونی حق سے محروم رکھا جا رہا ہے ان کو احتجاج نہیں کرنے دیا جا رہا جو باہر نکلتا ہے احتجاج کرنے کے لئے اس کو پکڑ کے عریص کر دیا جا رہا ہے یہ کون سا طریقہ ہے لوگ خالی سادہ طریقے سے اس طریقے سے سیاہ پٹھیاں باندھ کے احتجاج کا مظاہرہ کہہ رہے ہیں اور وہ اگر وہاں روڈ پر جا کے امنان خان کے حق میں نعرہ لگاتے ہیں کہ بھئی اس کو رہا کرون کا احتجاج دھاک ہے مگر تو بھگ نہیں دیا جانا آپ کے پاس شاہ صاحب اتنا ظلم ہے واقعی چیئرمنٹ پی ٹی آئی دراصل ساجد سپوکمنٹ پی ٹی آئی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں سلیم سچوانی صاحب اور میں ان سے یہ گزارش کروں گا کہ تاریخ پر نظر ڈالیں اٹک جیل کا یہی کمرا تھا جہاں ان کے دور میں جن جن وی آئی پیس کو رکھا گیا سیم یہی جگہ یہی روم تھا بھول گئے ہیں گے دوسرا انہوں نے ایک بات کی کہ اڈیالا جیل جو ہے وہ آرڈر تھا اس کا تو ایز اے پرائی مینسٹر سابق کا پرائی مینسٹر ایکس پرائی مینسٹر ان کی سیکیورٹی پہلے رکھی ہے مد دے نظر ٹھیک ہے جو جو میرے پر انفرمیشن ہے میں یہ نہیں کہا ہے اب سنیں اب ان کی پینل لے لیگل پینل لے لیگل پینل نے ان کے باقاعدہ درخواست دیئے کوٹ لکپت جیل کے لیے ڈیپینڈ آن کورٹ دیکھیں جب ڈیڑھ سو زمانت ڈیڑھ سو کیسز میں زمانت قبل از گرفتاری مل لی تھی تو عدلیہ بہت اچھی تھی آج عدلیہ بہت بری ہے جج کا پیچھا کیا جا رہا ہے ایک وکیل صاحب نے فیس بک کے اوپر سر عام جو ہے وہ جج کو مغلضات کری ہے غلط بیانی کی ہے سوشل میڈیا ایکٹیوٹی کی ہے جس پہ سائبر کرائم ان کو لے گئی ہے سب کچھ ان کی نالج میں ہے لیکن جان بوچ کے اپنی فیور کی چیزوں کو سوشل میڈیا سے اٹھا کے عوام میں پھیکنا سوٹ نہیں کرتا عوام آپ کے ساتھ ہے تو نظر آ جائے گا نوے دن بعد الیکشن ضرور ہوں گے اسمیلی سٹوٹن میں جا رہی ہیں آپ کو بھی پتہ آئی ہے خلیل الرحمان رمضی جہاں کیا ٹیکر ہمارے ضرائع کے مطابق آ رہے ہیں ہم تو ظاہر پوری کابینہ سیٹ ہوگی اور تمام چیزیں دوبارہ دیکھیں سپیکر نہیں بدلے گا نا اہلی ختم ہوگی چیئرمن پی ٹی آئی کی الیکشن کمیشن دیکھیں الیکشن کمیشن نے نا اہلی کی ہے جب نواز شریف کی نا اہلی ہوئی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کن رولز کے تحت ہوئی تھی اور کیا ہوا تھا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سیاست کے اندر جیل جانا ناہلی ہونا یہ سب چیزیں پارٹ آف پولیٹکس ہیں اور ان کے چیئرمن جو ان کا خط بنا ہو رہا ہے تامل سے پانچ سال تک چیئرمن پی ٹی آئے گھر بیٹھے الیکشن سے اور سیاست سے فارغ ہو گئے وہ میں نہیں سمجھتا کہ اتنی جلدی ایسا کوئی ممکن ہے ان کی لیگل ٹیم جو بہت کام کر رہی ہے دیکھیں قل ادم میں قبل بی بی سی بی سی بی بی سی بھی کام کر رہی ہے ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ لیگل ٹیم کتنی وفادار ہے اور کس طرح وہ چیئرمن پی ٹی آئی کو باہر لانے میں کامیاب ہوتی ہیں یا ناہلی سے بچانے میں کامیاب ہوتی ڈیپینڈ آن ادلیہ اینڈ پی ٹی آئی لیگل ٹیم ٹیم ٹھیک ہے ٹھیک ہے لاست مجھے یہ بتائیں پھر میں ذرا بلاوان صاحب نے بہت کچھ کل پارلیمنٹ میں کہا تھا وہ بھی آپ کو سنوانا ہے پہلے صاحب سچوانی صاحب حماد ازر نے بی بی سی کو بھی انٹرویو دیا شاہ محمود قریشی صاحب بھی تمام چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں پارٹی پالیسی کو آگے کیا لائے عمل ہوگا چیرمن پی ٹی آئی تو ممکنہ طور پر اگر اگر یہ جو نوٹیفکیشن نکل رہے ہیں ہر طرف سے ان کے اوپر عطاب آیا جیل بھی چلے گئے تین سال قید بھی ہو گیا اگر یہ فیصلہ برقرار رہتا ہے سپریم کورٹ میں بھی چیلنج نہیں ہو پاتا یا سپریم کورٹ اس کو کنٹیلیو کرتا ہے پھر کیا کریں گے آپ لو سر ایک وقت تھا جب نواز شیف سے گھوہ مانگے جا رہے تھے کہ گھوہ لاؤ گھوہ لاؤ گھوہ لاؤ گھوہ لاؤ گھوہ لاؤ گھوہ لاؤ گھوہ نہیں لاؤ گھوہ سب گھوہ دے رہے ہیں تو لیے نہیں جا رہے ہیں مطلب آپ کہتے ہیں کہ وہ برگیڈیز آپ کو ہلا کے خدا کر دیا ہے مختصر بار جائے ساعت آسمن سے اترا ہوا آپ کو یہ ہے کیا نہیں تو ثابت ہوگا تو سب خب اعتصاب ہوگا تمہارا ٹھوڑا نہیں ہلا کہ پاکستان ہے سب اعتصاب ہوگا سب پرابر کانون کے دارے سے پرابر کانون کے دارے میں بھیان آتا ہے بلکل ہوا ہے مجھے بھیاندہ بھیاندہ آپ کانون کے دارے میں کو ایش نہیں لگا نہیں بھیانا جائے صرف اس کو دینے کی آدمی پڑھے گا ہوں نہ چاہیے اس کا علاوی فرق جواہی علاق تیر ہے مسلم اسلامی فرق بنتا ہے جواہی علاق تیر ہے جواہی علاق تیر ہے اس کو چھپاتا ہے اس کا دل گناہ گار ہے یہ قرآن شریف کے آیت کیتی میں نہیں کہتا سار اب میں آیتوں میں وہ باب نہ کریں یہ کیسے ہو سکتے کہ گواہ نہ آئے بہت بڑی زیادتی ہے گواہ نہیں لانے دیا گیا اور وہ وقت تھا جب نوال شریف سے گواہ مانگے جا رہے تو وہ گواہ نہیں لارہے تھے تو سر یہ جو زیادتی نہیں ہو رہی تو اور کیا ہو رہا ہے یہ کھلم کھلا زیادتی ہو رہی کھلم کھلا بدماشی ہو رہی چلے وہ کہتے ہیں نا ظلم کے دن ممکن ہے جس کو حکومت جس میں آپ یہ سہر ہے آپ دو دن لگیا ہے آپ کو بتاؤں یہ ابھی جسٹیٹ فائز ایساس صاحب جو ہے انہوں نے کانفرنس رکھی تھی میرے خیال سے جس کے اندر سارے لائرز ان کے بار کانسل غالبہ آپ وہ اس کلپ کی بات کر رہے جب انہوں نے کہا کہ انصاف کا نظام جی بلکل آپ اب آپ ہی کہہ دیں چلے آپ ہی کہہ دیں اسی اسی کی بات کر رہا جس پہ فائز ایساس صاحب نے پوچھا کہ کیا آپ لوگ ہمارے انصاف کے نظام سے مطمئن ہیں تو سب خاموش سر انہوں نے یہ صرف نہیں کہا کہ سب خاموش انہوں نے کہا جو اس سے مطمئن ہیں وہ ہاتھ بلم کر رہے ہیں کسی نے ہاتھ بلم نہیں کیا بیٹھے نظام انصاف سے جو ہینا وہ ساتشفائیں نہیں ہے کیا آپ ساتشفائے ہو سر سر میں ساتشفائے ہو سر سر میں ساتشفائی ہو بلکو سر کیوا ہے آپ شères نے ہی قرار میں لئے میں نہیں کیا سر اس لئے آپ کہیں سکٹیہ ہو سر میں نے نہیں کیا اس چ هاتشفائے ہو کسی کو اگر میں سو easternẻ اوپے پر چاہے پر رہے تھے پر ا哈哈 اب کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے احتجاج کرنا ہے آگے کسی کو چیئرمن منتخب کرنا ہے کوئی چیئرمن آ رہا ہے ان کا اجلاس ہوا ہے جن کو شاید کبر نہیں ہے سر اجلاس ہوا ہے میں یہ اجلاس کی بات نہیں کر رہے سر اس پہ فیصلہ ہو گیا نا کہ بانی کی طور پر رہیں گے چیئرمن سر عوام فیصلہ لے کا محفول ہے وہ وہی پوچھ رہے ہیں کہ فیوٹر کی بات چلے 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 ایس جا گا آپ یہ بس ایسی آپ کے ایک بات بتائیں جب آئینی اور قانونی حق سے عوام کو محروم رکھا جائے گا عدالتی نظام کا یہ حل ہوگا کہ ہمارے بیٹھے ہوئے لاہر صاحبان بھی مطمئن نہیں ہوں گے تو آپ بتائیں کہ یہ ملک کیسے آگے بڑے گا جب ہمارے حکمانوں کی دولت بیرون ممالک میں موجود ہوگی جب ہمارے حکمانوں کی دولت بیرون ممالک میں پروپٹیاں ہوں گی وہ بیرون ملک رہنے والوں کو مووٹ کا حق نہیں دیا جائے گا موقع بیرون ملک پروپٹیاں بنانے والوں کو بیرون ملک پیسے جمع کرنے والوں کو اور بیرون ملک رہنے والوں کو ہم یا ایلکشن لگنے کا حق دیا جائے گا ابھی ابھی ملک کیسے آگے بڑے کارسا حقام کو بائی امرٹک جب تک نہیں دیا جائے گا تو یہ بدماشی کی سیاست ختم بھی نہیں ابھی آپ کو اصلواتے ہیں چیرمن سیاست ان کو ختم کرنی پڑے گی جس کے بگر پاہوی چارہ نہیں ہے سرجیس عوام کو مکتری معاملات میں الجا کے بولوچستان تے جو سمگلنگ ہو رہی ہے ماجیات اس کے اوپر بھی عوام کے حقائق معاملات میں سنواتا آپ کو چیرمن پیپلز پارٹی فوران منسٹر بلاور بھٹو زرداری نے دو دن پہلے ہی ایوان کو الودا کر دیا اور الودائی جو تقریر تھی ان کی ہماری ٹیم نے ایک کلپ نکالی ایک سوٹ ہے وہ ذرا پروڈیسر صاحب سنوائیں تو پھر اس پہ مہرائے لیتا ہوں مہمانوں سے چیرمن پاکستان پیپلز پارٹی خان صاحب اریسٹ ہو چکا ہے میں تو بچپن سے دیکھتا آ رہا ہوں کہ پاکستان میں سیاستان تو جیل جاتا ہے یا حکومت میں ہوتا ہے آج نہیں تو کل کسی نہ کسی وقت تو نکل جائے گا ہم پہ بھی ایک ذمہ داری ہے کہ ہم سب سیاستدان بنیں میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو مشکل نہ جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارا پرو نے فیصلہ کیا ہے کہ جو تیس سال آپ لوگوں نے سیاست بکتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے تیس سال ہم سیاست کریں اس ملک کے جو نوجوان ہیں کہ ہمارا یہ روایتی سیاست سے تنگ آ چکے ہیں یہ سیاست دیکھتے دیکھتے وہ اب نہ ہم پہ بروسہ کرتے ہیں اور نہ کسی اور پہ بروسہ کرتے ہیں میرا مطالبہ ہے تمام سیاسی جماعتوں سے کہ ہم اپنا روایہ اور اپنا سیاست کرنے کے طریقہ کار ایسے رکھیں جس سے وہ جو ہمارا 65% of the population تیس سال سے کم عمر کے نوجوان ہیں ان کا امید بر قرار نہیں بکوز دے ویل لید اس کنٹری ون سنا آپ نے چیئرمن پاکستان فیپس پارٹی نے کہا کہ تیس سال ہو گئے یہی سیاست چل رہی ہے کہ ہم جب اقتدار میں آئیں گے تو تم جیلوں میں ہوگے جب تم باہر آوگے تو پھر ہمارا اقتدار جب آئے گا تو آپ جیلوں میں ہوگے ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے رہیں گے باریاں لیتے رہیں گے اور یہ ملک ایسے ہی چلتا رہے گا پھر انہوں نے کہا کہ بچپن سے میں نے بھی یہ تمام چیزیں دیکھی ہیں اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے سلیم سچوانی صاحب رکنا چاہیے یہ سلسلہ سمجھتے ہیں آپ کہ یہ صحیح کیا چیئرمنٹ صاحب صاحب اس سلسلے کو روکنے ہی کے لیے صاحب نے اقدامات کیے عوام کو بائیومیٹری کا ووٹ کا حق دیا جب عوام کے ووٹوں کے حق سے آئیں گے تو یہ لوگ عوام کا خیال کریں گے جب یہ لوگ اپنے ایمین ایس کے ووٹ سے پرامیونسٹر بنیں گے صدر تو یہ ان کا خیال کریں گے یا اپنے ایمین ایس کا خیال کریں گے یہ ہوتا ہوا ہے تیس سال سے پاکستان کی سیاتت مطمئن آپ چیئرمنٹ پاکستان 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 کی سٹیٹمنٹ سے وہ صحیح کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے مگر پریکٹیکل میں صحیح کر نہیں رہے کہہ تو صحیح رہے ان کی بات ان کی بات صحیح ہے مگر ایک آپ نے گوھرنی کی عورو نے کہا کہ صحابق صدر اور نواز ندی صاحب کو ایسا کریں کہ میں اور مریم نہ فیوچر میں لڑے تو صحر اس کے کرنے کے لئے آپ کو بائیومیٹک پہانا پڑے گا عوام کو ووٹ کا حق دینا پڑے گا امانداران الیکشن کرانے پڑے گا آپ کو کرپشن ختم کرنا پڑے گا آپ کو جو انہیں رولز آف لاو اور کانوم کی قائم کرنی پڑے گی تو یہ چیزیں ختم ہو جائیں گے جو یہ چیزیں کہہ رہے ہیں یہ چیزیں بالکل ختم ہو جائیں گے جب اس پر باتیں کریں گے اب آپ کے اوپر میٹھی میٹھی باتیں کر کے ڈائلیک ماننے سے یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے ختم شاہ صاحب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں ہم پر بھی اعتماد نہیں ہے قوم کو کیا کریں گے یار ساجد بہت بہت واضح ہے جو انہوں نے کی یہ بلاول ویرز آری نے فلور کے اوپر اور بھائی بھی نہیں اس کو آگے بڑھا پا رہے ہیں اصل بات یہ کہ ایک آدمی آیا نیا پاکستان بنانے کے لئے تو وہ کیوں کندوں پہ بیٹھ کے آیا وہ چینج لاتا نا ووٹ سے آتا نا وہ چینج لاتا وہ کندوں پہ بیٹھ کے کیوں آیا وہ گود کیوں لی اس نے یہ 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 جو موجود ہے حکومت یہ بھی کندوں پہ ہے بلاول کے جو جملے ہیں اس کے اندر بہت کچھ چھپا ہوا ہے غور کرنے کی ضرورت ہے وہ کہہ رہا گود سے باہر نکلو جمہوریت کی طرف آؤ تو گود کے خلاف اگر یہ تھے بقول ان کے تو یہ گود سے نکلے کی نہیں پاکستان ٹیپس پارٹی کو جاتے آخری سپیچ میں یاد ہے نا اس پیچ کی بات نہیں ہے دیکھیں دیکھیں حرکتیں سیاستداروں کی ایسی رہیں کہ مجبوراں گود کو اپنا استعمال کرنا پڑا لیکن واضح ان کی حکومت کے بعد ہوا ہے کہ اب ہم سیاست میں نہیں آئیں گے میں بڑے ڈھکے ہو جملوں میں گفتگو کر رہا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے تو اس جملوں پہ جو بلاول کہہ رہا ہے آپ ذرا غور کریں تو پوری گہرائی سمجھ میں آئے گی کہ آخر یہ کب تک آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے زیاؤلق کے دور سے زیاؤلق شہید کے یا مرہوم کے دور سے آپ دیکھیں کہ کون کون پل رہا تھا اور کون کون کیسے آیا کیا ہوا کس کے کندے پہ بیٹھ کے آیا دو ادار اٹھارہ کے الیکشن میں نے مانیٹر کی ہے میں ڈیوٹی پہ تھا میں نے دیکھا ہے کیا ہوا ہے جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہہ رہا جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں جانتا ہوں کیا ہوا تھا میں اس حد تک مطلب بات کرنے کے لیے تیار ہوں کہ میں نے دو ادار اٹھارہ کے الیکشن بہوار دیکھیں اور اب جو الیکشن ہوں گے وہ بھی میں بہوار دیکھوں گا اگر زندگی رہی اور پیچھے بھی میں دیکھ چکا ہوں میں کراچی کیپچر ہوتا بھی دیکھ چکا ہوں پینتیس سال کراچی کیپچر رہا ہے کیا ہوا تھا آپ کو بھی پتا ہے ان کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کیوں نہیں کوئی روک رہا تھا کس کی گود تھی بھائی گودوں سے نکل کے سیاست کرو پھر جمہوریت کے تحت آو وہ صحیح کہہ رہا ہے بلاول بٹو غلط بات نہیں کر رہا جمہوریت کے تحت آنے کے لیے الیکٹرک ووٹنگ مشین ریکوائیڈ ہوگی ایک دوسرے پر دھاندلیوں کے الزام لگنا ختم ہو جائیں گے دیکھیں مشینری کی آپ بات کر رہے ہیں ابھی کیر ٹیکر گورنمنٹ بن رہی ہے ٹھیک ہے آج ان کے اجلاس میں فیصلہ ہوا ہے کہ اس کو دیکھنا ہے ایلیکشن کی طرف جانا ہے پی ٹی آئی کے جلاس میں میں اس کی بات کر رہا ہوں تو یہ تمام چیزوں کو اگر غور سے دیکھا جائے تو کیر ٹیکر گورنمنٹ جو بنا رہے ہیں وہ کون لوگ بنا رہے ہیں کس کی مشینری کام کرے گی مشینری کو سپورٹ کہیں سے ملنی چاہیے دیکھیں بیرون ملک کی طاقتوں کی ایک سپورٹ ہے جو واضح طور پر مجھے بلوچستان میں نظر آ رہی ہے ٹھیک ہے وہ دشمن اپنے اضائم لے کے کودر نقصان کس کا ہو رہا ہے ہمارا ہو رہا ہے یہاں جمہوریت کو نقصان اگر ہو رہا تو کس کا ہو رہا ہے ایسا ہی ہے عوام کا ہو رہا ہے اور عوام کو سہولتیں کہیں سے کسی نے بھی لاکے دیئے تو بتائیے آج بھی آئی ایم ایف کے غلام بن کے عوام بیٹھ گئی سارا بوج عوام کے اوپر ہے کون اس کو لے کے جلے گا کیوں نے یہ آواز اٹھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے سر دو میرے آپ سے سوار ہیں سلیف سجر سے بھی تو سب بیل میں ان کی بات وضعات کر دوں ایک جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاول صاحب نے اچھی باتیں گے تو اس سے تو ہم بھی انکاری نہیں کرتا باتیں تو اچھی کہ مگر پریکٹیکل کا کام صرف خان صاحب نے کیا کہ یہ چیز کندوں پہ اور گود میں بیٹھ کے آنے والا معاملات ختم ہو اور عوام کے ہاتھ میں ووٹ کا طاقت جائے کیونکہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے یہ صرف زبان سے بولا جاتا رہا ہے اور حقیقت میں جو یہ پہلی دفعہ اگر اپین مشین آ جاتی تو عوام کو طاقت کے سرچشمہ بنایا جاتا مگر اس کو ختم کیا گیا تو یہ جو ہے صرف باتیں کرنے سے یہ تبدیلی نہیں آئے گی رول آف لا اور کرپشن کے لیے خاتمے کے لیے کام کرنے سے ملک میں بہتری آئے گی اور تبدیلی آئے گی اور ملک آگے بڑھے گا بلوچستان میں مادنے لٹ رہے ہیں تو یہ بھی کرپشن کا شاخصانہ ہے انہا کسی کے باپ کی مجال نہیں ہے کہ بہلونی طاقت کوئی آ کے ہمارے ایک چمنی بھی لے جا سکے وہاں سے ٹیلن سوڈ دولر کے خزانے ہمارے لٹ چکے ہیں اور لٹ رہے ہیں ابھی بھی اور ہم ہم نے مختلف معاملات کے اندر رکھا ہے اس لے جاتا ہے مختلف مسائل کے اندر ہمیں الڈا کے رکھا ہے اس لے جاتا ہے کہ ہم وہ اصل مسئلہ جس سے ملک کی ملک کا خزانہ نگرہ اپنس سے متوین ہے نگرہ اپنس سے مطمئن آخر میں تائم بہت کم ہے صرف ہمارا مادنیات کے خزانہ نہیں لوٹ رہا ہوتا ہے جب آپ پھر میں ریپیٹ کروں گا ہمارے ذہانت کے خزانے بھی برباد ہو رہے ہیں لوگوں کو تعلیم نہیں دار جاری ہے بچوں کو جاہل لکھا جاری ہے تین کروڑ بچے ہمارے تعلیم سے محروم ہیں صرف ہماری ذہانت کے خزانے جن کو ہم استعمال میں لینے چاہیے جن سے ہم اربو ڈالر کما سکتے ہیں مگر ان کو بھی ضائع کیے جا رہا ہے ایسی امید کے ساتھ کہ میرا مکشہ دو آباد رہا ہے مجھے ساجد دوسین کو اجازت دیجئے ملاقات ہوگی ریپ پروگرام کے ساتھ اللہ حافظ